اعوذ باللہ قرآن پاک کی دو آیات کی تلاوت کا شرح قاصل کیا گیا ایک آیت وہ ہے جو سورہ حشر کی انیسی آیت ہے اس آیت کو میں نے اس لئے اس کا شرف خاصل کیا اور آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آخری دس سال علامہ اقبال کے ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے تمام کتابیں اپنے دوستوں میں اپنے چاہنے والوں میں اپنے جاننے والوں میں بانٹ دی تھی اور اقبال کی اتنی شہرت ہو گئی تھی کہ این 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 شمل لکھتی ہیں کہ دنیا جہان سے لوگ ان سے فلسفہ کے بارے میں واقعی چیزوں کے بارے میں پوچھنے آتے تھے اور اقبال کو دشمنان بھی اقبال کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور اقبال کے بارے میں کہتے تھے کہ اس نے فلان سے جی چیز آئیتن لی ہے فلان سے جی چیز آئیتن لی ہے فلان سے جا لی ہے خصوصی ان کے فلسفہ خودی کے بارے میں گفتگو ہوتی تھے جبکہ اقبال 1905 میں ایک دعویٰ کر چکے تھے اور اقبال جیسے عاشق رسول کے موز سے یہ دعویٰ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے کوئی آدمی جو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ ہو وہ دعویٰ کر لے تو بات اور ہے لیکن جو یہ دعویٰ ہے یہ بالکل شروع کیوں کی مسلمی پسوچی پایت کرد کردن کی ایک ہے کہ اے اللہ اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ہے اگر اس دل کے اندر قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی موجود ہے پردہ ناموس فکرم چاکن میرے ناموس کا جو پردہ بنا ہوئے میں جو شائر کہلاتا ہوں پڑا عزتدار میں اس کو چاک کردن ای خیام آراد خارم پاکن اس قلستان سے اس پھولوں کے باق سے میرے جیسے کانٹے کو نکال کے باہر پینک دیں اور اگلی دعا مسلمان بھی نہیں مانگ سکتا دعا کے کہ روز محشر خار و رسوہ کن مرا مجھے قیامت کے دن خار و رسوہ کردنا اور بے رسیب اصدوس اے پاکن مرا مجھے سیدہ لبیہ کے پاؤں کے بوسے سے محروم کردنا تو آخری دنوں میں اقبال سے ایک صاحب پوچھنے آئے کہ آپ نے فرصفہ خودی جو ہے کوئی قدر نٹشے سے لیا ہے کوئی قدر فراز لیا ہے آپ نے کہاں سے لیا ہے کہ کل آنا تو بتائیں گے ایک بار کی عادت تھی کہ قرآن پاک کھلتے تھے اور اس سے ہر سوال کا جواب دیتے تھے اور یہ وہ قرآن تھا کہ اس کو صبح کے وقت ترابط کرتے تھے تو وہ شرعہ نہیں تھا تو علی بشت کہتے ہیں کہ اتنے روتے تھے کہ قرآن بھیگ جاتا تھا اور صبح ہم اس کو دھومنے زدتے تھے اس کو کھانے کے لئے انہوں نے پوچھا خودی اگلی دن ایک بار آئے تو سورہ حشب کی انیسویں آیت کھول کے بیٹھے ہوئے تھے میں اس کو آغانسلی کرنا ہوں کہ اس کا میرے مقصد ہے یہاں آنے کا اب ہر تقریر میں ایک ہی نکتے کی بنیاد میں میں نے بات کی ہے ایک بار کہتا ہے سورہ حشب کی آیتا ہے وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ ایسے مت بن جانا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ ایسے مت بن جانا کبھی اور جگہ تم ایسے بن گئے فانساہ من فسان میں تمہیں تمہارے آپ سے غافل کر دوں غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی عرب کا تو بھی ہے آپ تم اپنے آپ سے نہ تمہیں غافل کر دوں گا اور اوہ ایک اور من فاسق اور جو ایسا کرتے ہیں وہ فاسق کہا میں نے تو یہاں سے لیا ہے میں نے تو خودی کا تصور ہی یہاں سے لیا ہے بنیادی طور پر ہم آج ظلیل و خار اور بدحار ہونے کی بنیادی وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے معاملات اپنے مسائل کے معاملات جو ہیں اس کو قرآن کی روشنی میں انٹرپریٹ کرنا چھوڑ دیا ہے کوئی دنیا کا تعدہ ترین واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن اپنے دعوے کے مطابق اس کی حل نہیں بتاتا یا اس کے بارے میں آپ کے بارے میں تصور نہیں بتاتا کہ اس کا یہ صورتحال کی کے لئے یہ ایتا لوگی تک پیدا ہوگا کیونکہ قرآن کا دعوہ ہے نَسْلَا عَلَيْكَ الْكِتَعْوَا تِبِعَنَا لِبُلِّشِي ہم نے جو تب تک کتاب ہوتاری ہے اس میں ہم ہر چیز کو بیان کر دیا یہ اللہ تبار 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 دعوہ ہے وَخُدَمُ رَحْمَةُ بُشَّارِ الْمُسْلِمِنُ وَا ہدایت ہے رحمت ہے بشن آج کی اس سارے کیفیت میں جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے فیملیز این ڈسپریس یا جو کچھ بھی ہے یہ موضوع بنیادی طور پر ایک پوری کی پوری تین چار سو سال کی اس تحریک کا ان تین چار سو سال کے اس علمی حملے کا نتیجہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اب کوش ایک صرف سمجھتا ہے کہ یہ فیملیز این ڈسپریس کیونکہ مغرب سے باہر کی دنیا میں آپ جاپان چلے جائیں آپ چین چلے جائیں آپ بھارک چلے جائیں آپ اراک چلے جائیں آپ ایران چلے جائیں آپ افریقہ میں چلے جائیں آپ کو یہ لفظ بیس پچیس سال پہلے اجل بھی لگتے تھے کہ پریکنگ فیملی بھی ہوتی ہے فیملیز این ڈسپریس بھی ہوتی ہے ڈیوورس بھی ہوتی ہے اولڈیج ہوم بھی ہوتی ہیں دنیا مغربی تہذیب کے علاوہ ان لفظوں سے ناشرہ تھی میں اسلام کی بات نہیں کرنا ہوں اس سیولیزیشن کے یہ مسئلے ہیں کہ گھر ٹوٹا ہے اس سیولیزیشن کے یہ مسئلے ہیں کہ انسٹیٹوشنز در فیملی ٹوٹی ہے سکیم آس کے اندر یہ مسئلے نہیں ہیں وہ لوگ جو دہذیب ایمازون کے فارسٹ کے اندر جو مارکٹ میٹ نے سٹیڈیز کیا ان میں یہ مسئلے نہیں ہیں کہ میٹی چھوڑ کے چل گئی ہے اور باپ اس کو بان لی رہا میٹا اپنیت باپ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور باپ میڈی آر اگر کے مر رہا ہے یہ صرف واہ ہے کیوں یہ کیوں پیدا کیے گئے یہ پیدا ہوئے نہیں ہیں out of the blue یہ نہیں نکل آئے ابھی نہیں ہوئے اس کے لیے محنت کی گئی ہے کہ یہ مسئلے پیدا ہوں اور یہ مسئلے پیدا کی جائیں تین سو چار سو سال ہوئے جس وقت رینسٹان کا وقت ہوا ہے جب مسلمانوں سے یہ نکل کے ان سے علم لینے کے بعد ایک تہذیب کا تصور بنایا گیا ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی اللہ تبارک و دلہ جتنا خمپ مہربان ہے اس دور میں علم عطا کرنے کے بارے میں وہ ہم سے پہلے نہیں تھا جتنا خمپ مہربان ہے مہربانی کرتا ہے ارضمائش کے حساب سے ہم سے پہلے لوگوں پہ نہیں تھا قرآن کی ایک بقیدہ دعا ہے جو مراج میں سیجد علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصل ہوئی تھی ربنا لا تواخذنا نسینا اختانا ربنا بنا تحمل علینا اسرن کما عمدت اللہ زیرن کب اتنا مہربان ڈالی ہو جتنا ہم سے پہلے والا پہ ڈالا گیا اس لیے جب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہم تو مارے گئے ہیں ہم تو بہت ظلم ہے تو ہم نے ظلم دیکھا ہی نہیں ہے تم سے پہلے والوں کو تو گنگیوں سے گوشت نوچ دیا جاتا تھا تم نے کا ظلم دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ہمیں خصوصاً یہ دور جو ہے جس دور میں ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کی ایک سنت بدلی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیشہ بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی فلا وقت آئے گا اور اس کے بارے میں تم خوشیار ہو جائے حضروں تو کہتے ہیں سچے ہو اگر تو تو بتاؤ وقت کب آئے گا کہ اللہ کو اس کا علم بتا ہے لیکن میرے بارے میں جس دور میں میں زندہ ہوں میرے دور میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کو بدل دیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَامُنْ اَلَا قَلْيَتِنَّا لَقْنَا ہم نے ایک بستی کو حلاق کر دیا اور اس کے رہنے والوں پر آنا ان کا حرام قرآن دیتی ہے اَنَّهُمْ لَاجَرْ يُوْمْ اب نہیں واپس آئیں گے کب آئیں گے حَتَّا اِذَا فُتَّحَتْ يَاجُجَوْا مَاجُوج جب ہم یاجوج و ماجوج کو کھول دے گے وَحُمْ مَنْ قُلْ لِحَدَ بِنْ جَنْسِرُونَ اور وہ بلندیوں سے تمہارے پر ہم نا بڑھیں گے چودہ سو سال کی امت کی تاریخ میں ابن عباس کی تفسیر سے لے کے مولانا امینا سر اسلائی کی تفسیر تک کسی شخص نے اس آیت کو نوٹس نہیں کیا کیونکہ وہ دعویٰ نہیں تھا اقبال نے اس کو کہا کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف وید سلون صرف اقبال کیوں یہ ہے کیا جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے اب بستی کونسی ہے میں مہینہ سنسلائی کا فطرہ یہاں سناتا اور ڈاکرر سال سب سنایا کرتے تھے کہ مینہ سنسلائی سال کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کہتے تھے تو کہنے لگے دیکھیں ہم ساری زندگی تفسیر میں ہم نے گزارتی ہے تدبر قرآن کل خود خود سا تفسیر ہے لیکن جہاں ہماری تفسیر کی انتہا ہوتی ہے اقبال کا قدم مازل جور ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک علمیہ بتایا رو پڑے کہ جس قوم کو ایک بار ایسا حدیق خان نے دکھا سکا ہماری تفسیر کیا ہے چتنے پر نصیبہ وہ قوم اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کہا بستی ہے یروشلم اور یروشلم سے نکالے گئے ستتر عیسوی کے اندر آکے انہوں نے نکالا آپ کہا اللہ فرمایتا ہے تمہیں امم میں تقسیب کر دیں گے یہ چلا گیا یہ چلا گیا کوئی نیجلیہ جنہا گیا کوئی انڈیا جنہا گیا وہ کہیں چلا گیا اور پھر حضرت عمر کے دمانے میں جب الیگریمنٹ ہوا ہے مائدہ ہوا ہے بیت المقدس کے اسے تو انہیں کہا ہم ایک شرط پر تمہیں یہ بیت المقدس دینے کو تیار ہیں کہ تم یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے نہیں دو گئے وہ کم اس ٹورس پر 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 انیس سو بیس اس میں پہلا یہودی پہلا یہیہ جو ہے بہلے تگریہ سیف گرلی کراس کر کے پہنچا ہے ہر مفسر کو ہر اس ٹورس کو جو تدبر قرآن کا قائل ہے جو اس چیز کا قائل ہے کہ قرآن حق پر ساتھ ہے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یا تجھے موجود کہاں ہیں لیکن بہت ہوچتا ہے کسی نے نہیں سوچا اب رسول اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنکے ان آگے اس بات کو آگے بڑھتا ہوں آپ کے سرپی کے سورت سے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسا سوئے ہوئے ہیں سوتے ہوئے آپ اٹھے ہیں آپ کی ماتھوں پر پسینے کترہ ہے آپ سرمایا وَعِلُّلْ لِلْارَب عرب کے لئے تباہی وَعِلُّلْمُسْلِمِنِنَ نہیں کہا وَعِلُّلْمُومِنِنَ نہیں کہا وَعِلُّلْ لِلْارَب یہ عرب کی تباہی کیوں ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں کہوں کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آیا تو میری کوئی معفی نہیں بلے شاہر کہوں مجھے سمجھ نہیں میری کوئی معفی نہیں پتھان گئے مجھے رمان بابا سمجھ نہیں آتا میری اس کی کوئی معفی نہیں ایک ارب ہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا اس کی کوئی معفی نہیں but کس دمائی پہلا مخاتل کہا عائشہ تمہاری قوم سب سے پہلے میرے پاس پہنچے گی کہا ہم کتنے ہوگے کہا شاید کو یہ ایک دو لذر آئے سجد الانبیاء کی دعوت کا جس طرح تمسطر عرب میں وڑھایا جائے دنیا میں نہیں وڑھایا جائے کس کس طرح لڑے ہیں یہ شیعہ سنی بحث عجم کی بحث تو نہیں تھی یہ گلے ہم نے تو نہیں کٹے تھے جب سیردب نے ساک اور اس کے بعد تبری اور سب لوگ جاتے ہیں میری جاتے ہیں تو وہی سے آئے تھے پوری عمرت کو تفصیم کیا جنانے بعد میں مفتیان اعظام جو تھے یہ کوپور نجف کا سکول میں نے تو نہیں بنائے تھے یہ بیچ ہے میں قرآن کے قائد جہاں لکھئے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو میں قادر ہوں اس چیز پر کہ تم پہ عذاب ناظر کرو تمہارے سروں کے اوپر سے کترینہ آ رہا ہے سینڈی آ رہا ہے دو ہزار بارہ کے اندر پانی اتنا آیا تھا پاکستان کے اندر کہ پستریاں ڈوپ نہیں سی کبھی ڈوپی ہیں پارشو سے پستریاں اور تمہارے سمین کے قوم کے لیچے سے تمہارے سمین میں جو آئی صلی اللہ اور تم برندگ والا مارتوں میں پناہ نوٹ سے پھو تیسرہ عذاب وہ ہے جو اللہ عذاب کہتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عامال کی بنیاد کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کرتا ہوں اللہ کہتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں ہم کہتے ہیں ہم حل کر لیں گے مسئلہ ہم ٹھیک کر لیں گے ہم انٹر کیا کہتے ہیں مسالت کانفرنس سے ٹھیک ہو جائے انٹر مسالت کانفرنس سے جس نے یہ عذاب نازل کیا ہے اس کی طرف نجوع ہوگا تو ٹھیک ہوگا اللہ قرآن میں دعا فرماتے ہیں فیرون تو پہ بہت ظلم کرتا تھا جو ذبہ گونہ اپناہوں میں جستائیون نسام تمہارے عورتوں کو زبہ کر دیتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو زبہ کر دیتا عورتوں کا یاشی کے لئے زندہ رکھتا تھا کہ یہ فیرون کرتا تھا نہیں یہ تمہارے رب کی بلان حضر کی گئی فیرون کی کبھات کو مارے بچوں کو زبہ کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس ذات کے ساتھ تعلق ہی ستے تو اب آپ سوئے ہوئے ہیں آپ فرمایے ویلو لیلہ عرب کے لئے تباہی اگلی بات من شرن کا دیکھتے ہیں ایک فتمان بہت نصدیق آگیا ہے آپ کی زوجہ سیدہ جانب بن جہش نے فرم پوچھا جاتا صلاح کیا ہو کہا یاجوز مجوز نے سراخ کر لیا اچھا مصار صلاح یاجوز مجوز کون ہے ایک ایسی قوم اللہ نے پیدا کی ہے جو دس تم ہوگی اور نبے ہو جائیں گے اتنی زیادہ ان کی آن اچھا جی ان کے فارورز اتنی زیادہ ہو جائیں گے ان کو ماننے والے اتنی زیادہ ہو جائیں گے جو قرآن کی آتنا نے پیدا ہے اگر تم نے زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کا فیضہ ماننا شروع کر دیا جو ذلو قان صبی اللہ تمہیں اللہ کا حصہ سے گمراہ کر دیں جڑ کٹی ہے قرآن نے جو حویت کی اس کا حصہ جڑ کٹی ہے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے فرطتے اگر تم نے ان کے اوپر چلنا شروع کر دیا نوے وہ ہوں گے اور دس تم ہو گے کہا یا رسول اللہ یہ کھل گئے تو کیا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے معاش میں فساد پیدا کریں گے وہ جو دنیا میں انسان نے معاشیات کی طریقے کار تیک کیے تھے جو انسان رسک کماتا تھا جو انسان سکون کے ساتھ رہتا تھا جو انسان اس کو اس طرح کارپٹ کلچر میں تقسیم کریں گے کہ پوری دنیا فرمائے یا رسول اللہ ہم ان سے جیس جائیں گے کہا نہیں ایسی قوم نہیں کہ تم جیس تو ہے ہاں اللہ اس سے جن کا اعلان کرے گا قرآن اٹھائی الحمد سے بے کے برناس تک اللہ نے نہ زنا کے خلاف جن کا اعلان کیا نہ چوری کے خلاف جن کا اعلان کیا نہ عقیبت کے خلاف جن کا اعلان کیا نہ شراب کے خلاف جن اللہ نے صرف اے جگہ ہر بم میں اللہ ورسول سود کے خلاف صرف اے جگہ یہاں وہ صورتحار بنتی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے ہے یہ جس جس ہری خلاف کے pessoas لگتے ہی اوکسفوڑ میں لوگ اگر میں تقریر کر رہا تھا تو مجھے تقریر کا آغاز میں نے کسی فیمیلی پہ دے دیا ہم روتے ہیں نتائج پہ ہم جڑ پہ نہیں جاتے ہیں کہ مریض مرض ہے کیا سمٹیمٹولوجی کے اوپر ہم خوشتے ہیں ڈاکٹرز جانا ڈاکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہاری طرح ہم گیا جاتا ہے تو میں نے کہا ہے کہ میرے رکھا کہ there is no concept of fundamental human rights in islam islam میں fundamental human rights کا کوئی سپر گائیں اگر تو آنکھیں تھٹکی پڑی رہ جاتی ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ 1945 میں جب آپ نے جوافت کیا تھا تو آپ نے انڈیویجویل رائٹس بیلٹ کیے تھے انڈیویجویل کا رائٹس ہے پورے کے پورے چارٹر میں اٹھا لیجئے اسی لیے اگر ایک ملک کے اندر پانچ لاکھ بوڑے بہترین ورڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں جہاں ان کو سیکلوجیکل کیر ملتی ہے نرسین کیر ملتی ہے ریکریشن فسلیز ملتی ہیں ان کو بہترین کھانا ملتا ہے ان کی نیوٹریشن کیر ہوتی ہے ان کو ایکسسائز ہوتی ہے ان کو نرس پتہ نہیں کیا کا کچھ ہوتا ہے تو اکارڈنٹو دی سٹینڈرز دنیا کا بہترین ملک ہے لیکن میرے اللہ ان پانچ لاکھ گھروں میں لارت بیٹھتا ہے جہاں سے وہ بوڑے اٹھ کے اوڑ لے جھوم میں جاتے ہیں اسلام میں فنڈیمنٹل ہیومن ریٹ نہیں ہے رشتے کے حوالے سے حق ہے باپ کا یہ حق ہے ماں کا یہ حق ہے بیٹی کا یہ حق ہے بیٹے کا یہ حق ہے بھائی کا یہ حق ہے پڑوسی کا یہ حق ہے پھر پڑوسی سے اللہ باہر آتا ہے ایسی لئے اللہ باہر آتا ہے کہ واقعہ مانا اللہ حبہی زبی القربہ تو کٹیگرائز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم مال خرچ کرو جو تُس سے تم محبت کرتے ہو جس کو ہم تم نے رکھا گیا کہ میں نے بھی اپنی گار بدلنی ہے میں نے بھی جا کے ایک ایک ٹرپ لگانا ہے وہ مال زبی القربہ کرابتداروں پہ والی اتامہ یتینوں پہ اور پھر یتین کے لئے اکثر میں کہتا ہوں کہ یتین تو کیوں سیکنڈ کیٹیگری ہے یتین کی کیٹیگری ہے اس لئے کہ یتین پہلا وہ سمبل ہے جو بتاتا ہے کہ فیملی ٹوٹ گئی ہے باہر باہر only consideration یہ ہے کہ اس کی فیملی کا یونٹ ٹوٹا ہے میں خدیش سکسر سناتا ہوں تکفیل میرے آقا کی کتنا کتنا تصور ہے کہ باق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کہا میرا بیٹا چاہ پانچ جن سے گم ہو گیا مجھے ملنی رہا بہت پریشان میں راتوں کے لئے ہیں آپ کو دعا فرمائیں اتنے ایک سخت شخص داخل ہوا کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے میں پرچاتا ہوں ایک باق کے اندر بچوں کو ساتھ کھیل رہا ہے باق بھاگ رہا تھا آپ نے روک لیا میں اتنے رکھ جاؤ دیکھو اس باق میں جانا تم فرد جذبات میں ہو تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بات پکارنا نام لے کے پکارنا ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ماجھو جائے اتنی احتیاط ہے کیوں بریک ہوئی ہے اب یہ بریک کیوں کی گئی یہ ان کی بریک ہوئی نہیں انہوں نے خود بریک کی ہے چار سو سال تک ہمیں ان یونیورسٹیوں میں ایک علم پڑھایا جاتا گیا جس میں دو تین چیزیں بڑی کومن تھیں ہمیں خاص قسم کی سیچولوجی پڑھائے گی خاص قسم کی پڑھائے گی ان میں سے دو بڑی امپورٹن چیزیں تھی جو پرائر فریم کرتی ہیں ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس دنیا میں ہم رنگ نصر زبان اور علاقے کے بنیاد پر ہم اس دنیا کو خودی تقسیم دے گئی ہے سب سے اہم ترین چیز جو ہمیں پڑھائی کی ہوئی تھی کہ یہ زمین بڑی امپورٹن چیز ماترِ وطن ماں دھرتی ماتا ترانے دکھے گئے نیشنزم یہی تو آیا ہے یہ ترانہ ہے بیسکر نیشنزم کی نماز ہے آپ ترانے میں کھڑے ہوتے ہیں نا جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یہ آیا کیوں اس لیے کہ بنیاد طور پر چاہتے تھے کہ اس کی بنیاد پر انسان کو خودیم کرنا ہے اب آپ انگارہ کریں کہ دنیا کی تاریخ کہتی ہے کہ نیشنزم جو ہے دمیر سے بودہ رشتہ ہی کوئی نہیں ہے جس دن یہ دھرتی ماتا انسانوں کو پینے کیلئے پانی نہیں دیتی اور جانوروں کو گھاس نہیں دیتی یہ لوگ اس ماں پہ لانت پیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چاہتے ہیں کوئی اپنی ماں کے ساتھ نہ قہد میں رہا ہے نہ بیماری میں رہا ہے نہ دفان میں رہا ہے نہ دردلے میں رہا ہے یہاں تک کہ اپنی ماں کو فتح نہیں رہا ہے کوئی رشتہ نہیں یہ دنیا کا پہلا ایکزارڈس تو کہتے ہیں بگست فرسٹ ایکزارڈس ایفریقہ کا ایکزارڈس ہے انسان جب فرسٹن سارا بنا انسان نے کہا ماں تم لانت تمہارے پر کون کہنا تم ماں ہو اس لئے ایک بار کہتے ہیں انتہادہ خدا ہوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیڑھن اس کا ہے وہ مذہب کا کفرن ہے یہ بودھ کا تراشیدہ تحصیب نبی ہے خارت گرے کاشانہ تین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس حضور مصطفیمی ہے انسان سارے تیرین افزمان میں کو دکھا دے اے مصطفی خات میں اس بودھ کو ملا دے خات میں اس بودھ کو ملا دے انسان سبیس سے پاسپورٹ آیا انسان سبیس میں ریزائن اپروف کیا لیگ آفریشنز نے انسان سبیس سے ویزا ریگلیشنز آئیں انسان سبیس سے بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں انسان کو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا ہے یہ پنجرہ عراقیوں کا یہ پنجرہ فلان کا یہ پنجرہ فلان کا یہ پنجرہ فلان کا خبردار اس پنجرے سے باہر آنے کو اس کی گولیاں مار دیں گے ماری گولیاں کتنے لوگ ہیں ماری انیس سو بیس سے پہلے کسی کو کوئی نہیں ہوتا تھا کہ بغداد سے ایک حقیب اٹھا ہے اور جا کے لہاری کے درستے دکان کو لی ہے وہ پر لکھ دیا بغدادی حقیب بابرپنڈی سے کوئی تاجر اٹھا ہے وہاں جا کے اس نے شام میں عباد ہوئے اس نے ہندی تاجر لکھنا شکر دیا انسان کو ایسے تقسیم نہیں کیا گیا تھا اس تقسیم میں سب سے بری تقسیم افریقہ کی تقسیم ایسے نقشہ پہ کٹا گیا ہے لائنے لگائیں گئے ہیں اور جو ظلم پر بریت ہوئی ہے اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے افریقہ میں نہیں لیکن اللہ کا ایک اور لاکھ لکھ شکر ہے جب میں کبھی آپ کو باکستان نہیں کہتا ہوں تو میں نیشنلزم پر فخر اس لیے کرتا ہوں کہ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی تو دنیا کے ہر ملک کے لوگوں نے دعویٰ کیے ہمیں ہمارا ملت دے دو مصریوں نے کہا ہم فرائن مصر کے وارث ہیں نیل کے ناصر نے یہ کہا تھا کہ اے فراؤن کے بیٹو موسیٰ کے بیٹو سے مقابل ہے تمہارا تو اللہ کو موسیٰ تو فرزیز تھا ایسی شکستویق اس کے بعد چھتے مرد ہوتا ہم وارث مانگا دے لو ایراکیوں نے کہا ہم بابل اور رہنما کے وارث ہیں ہم مرابی کے قانین ہمارے ہیں ہینگنگ گارڈن اپ بیبلونیا ہمارے تھے ہمیں ملت کر لے اینا نے کہا ساری سے آدم ہیں آتش کدائے ایران کا پانا جس نے تھنڈا کیا آتش کدائے ایران اللہ کا پانا کہتا ہے جس نے تھنڈا کیا آتش کدائے ایران وہ ہمارے قانے لو فرینچ نے کہا ہم اس سرزمین کے وارث تھے ہم نے کہا نہیں ہم نے چودہ سو سال کے بعد بدر کی کیفیت پیدا کی تھی اور پیدا اپنے جرہ کے والد سامنے آئے گردن کاٹی کہاں سے باپ کا چیرہ پکڑا حسول لڑکا کون کہا حسول اللہ آپ کا گستاف تھا باپ تھا حضرت کرتا تھا مقابلے پہ آگے سر کاٹ گئے میں نے کہا کہا محمد حسین چیمہ وہ یہ اردن تا اختیمہ ہے ہم ساگ اترا کھاتے ہیں ہم ہی رکر کھاتے ہیں ہم منگڑا اترا گھڑا تھے میرا پھائی نہیں ہے لاحظ اللہ محمد حسول اللہ علیہ وسلم ہم نے نئی قومیت کی بنیاد کا نتیجہ اکبار حسول اللہ علیہ وسلم ہم نے کہاں نہیں رہتے ہم ساتھ ہم نے چودہ سال کے بعد اس لئے دنیا کے اندر ایک سو لنانویں ملک ہیں ہر ملک کے بارے اس کی قوم کی تختیر لگی ہوئی ہے میرے ملک کے بارے اللہ کے نام کی تختیر لگی ہوئی ہے سبحان اللہ میرا ملت مختلف ہے اس لئے یہاں اللہ کے محبت فرض ہے جہاں سیدہ علمیہ وسلم سے امام دانا فرض ہے وہاں میرے ملک پاکستان سے محبت کرنا ہم تو علامت ہیں پوری دنیا کے اندر ایک دوسرا ملکہ جو کریٹ کیا گیا ہے ہمارے مقابلے میں اور اس میں کہاں ہمیں صرف پاکستان سے اس لئے خطر ہے کے دیدہ دوسر آ روحیچ کلی ایقل ایقل دوسر تالوسر دوہ دوسر ایقل ایقل و perpet which should have a status more than Talmud and Torah the constitution of Israel is Torah آج چھتر سال ہوگئے ہیں اس لئے نے آئین نہیں بنایا کہتے ہیں آئین کے بلے زندگی کیسے گزرتی ہے فائم تو تھی اکثرا منفلہ اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو تمہیں اللہ سے گمرا کر دے گی یہ وہ قیفیت ہے کہ چار سال سے دوسرا میں یہ پڑھایا گیا یہ مذہب بڑی گندی سی چیز ہے یہ لڑاتا ہے یہ خون ریزی کرتا ہے یہ قتل کرواتا ہے دیکھو دنیا کو آگ مذہب میں لگائی اور پتل گائی ہے اور اس حق تک اس علم کو دیا گیا پڑھایا گیا یہ روسو یہ والٹیر کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو میں حرام رہ جاتا ہوں کہ وہ پیسل پیریڈ کو انہوں نے اس طرح بنا کے پیش کیا گیا کہ اس کا سبب نہیں نہیں سکتا بہلے اس سلیپی جنگیں نکال لیے ایک خاص اس کے بھی اور اس کی بھی وجوہت علیہ داتی آپ حیران ہوں گے کہ اس سلیپی جنگیں لڑی تو یہ کیچلک کرسٹین نے لڑی ہے the orthodox christian did not participate in crusades orthodox christians وہ ہیں کچھ داری رکھتے ہیں جو زور نہیں کھاتے ہیں جو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عزتیسہ جو ہے وہ اپنا ہمارا گناہ کا کفارہ نہیں دیکھے گئے یہ وہ لوگ تھے ان کے ویٹیکن چرچ پر انہیں حملہ کروایا تھا ان کا بازنٹین چرچ کے اوپر اور ان کو تصدہ کثر کر کے ان کو روس کی طرف اور بوسنین پر ترگیل دیا گیا تھا یہ بھی ان تو ریلیزن ہے تو بیزنس دسٹیک دکھے مار مار کے انیس سو پانچ کے قریب جرمنی سے انگلینڈ سے فرانس سے بلجیب تھا ہے دنیا کے ہر بلک سے آسٹرو انگلین ایمپائر سے سب سے ریلیزن کو دکھے مارٹن کال دی جوج خدا حافظ ٹھیک اب اس کے اندر سے کیا چیز نکلی یہ چیز کہ اب ہم کیا کریں لیکن آپ دہذر کریں کہ اس کے بعد دو جنگل لڑی ہیں فرسٹ ورل بار اور سیکنڈ ورل بار پندھنا کروڑ بندھا مار دیا ریلیزن تو چلا گیا با کس کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر زبان کی بنیاد جرمن در سپیریئر ہیٹیلین در سپیریئر فرنچ در سپیریئر بڑی چر سپیریئر نائمٹی سکس پرسن بوٹ لیے تھے ہٹلر نے کوئی بھی کہتا تو ایک جمبوری طور پر الیکٹرین ریپزینٹیٹیٹیو تھا مجھے تربیر کرتا تھا کیا بھنٹو اور کیا کسی اور نے جلسہ دیکھا ہوا جو ہٹلر دیکھتا تھا اور زہرتہ ہوا ایسے موکے کرتا تھا ہم نکلیں گے جہاں پر جرمنی کو فتح کریں گے اور اس کے بعد ہم جا کے آگے جرمنی کی فوجے جائیں گی اور انگلین کو فتح کریں گے ہم آگے عورتیں پسند بھی عورتیں جب نہ ہوں گے انگلین کی مرد جرمنوں کے بچے پیدا کریں اس کے بعد ان کی بلٹ اپ سے یہ جو جاجوجہ اور ماجوج کی صورتحال ہے جہاں ہمیں لانا چاہتا تھا اس دوران آپ نے جب کہا سراخ کر دیا ہے تو دو تاریخ کے واقعات اور یہاں پر لاکت ہم نے اس سوچن کیوں خطب کیا ہے ایک قبیلہ ہے خضہ اس خضہ قبیلے نے اس سمانے میں یہودیت قبول کی ہے which is an exception throughout the world history کیونکہ بنی اسرائیل کسی اور پر نہیں آنے دیتے آپ نیٹ کے لوگ ہیں آپ ٹائپ کیجئے گا اشکنازی جیوز آپ کو پڑا چلے گے یہ سارے پوائنٹسٹائنگ ہے اور فرائیڈ ہے اور سب یہ سارے یورپ کے وہ جیوز ہیں کہ جو ہاں یہ لوگ جو تھے اشکنازی جیوز یہ ایٹین نائنٹی سکس کے اندر یہ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے ویسٹرن کرسیانیٹی کے ساتھ جو اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائے تو پھر ان کو یہود و نصارہ کو دوست مت پناہنا پھر ان کے اندر سے ایک چیز نکلی ہے مارڈن ویسٹرن سیوریزیشن اس مارڈن ویسٹرن سیوریزیشن کے اندر انیسو بیس میں آپ دیکھیں آپ کی پیپر گرنسی آئی ہے انیسو بیس میں آپ کی فیمنزم کی مومنٹ پر نکلی ہے آپ کی آپ کی بیس ویسٹرن کمپیٹیشن آیا ہے ان سو ستر بلین ڈالر انیسو بیس میں آپ کے ہاں آیا ہے یہ جو عورتوں کو بوٹ دینے کافی کرٹی مارکرٹک سیسٹم آیا ہے مارڈن سیکلر سیٹ آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تمہارے کڑیاں ٹوٹیں گی بہلی کڑی ٹوٹے گی خلافت کی ٹوٹے گی اور آخری کڑی نماز کی ہوگی یہ پورے کی پوری خلافت کے طور پر پڑھنی چاہیے ان کی کتاب کا نام ہے علم الاقتصاد یہ اقبال نے انیسو پانچ میں لکھی تھی اور انیسو پانچ میں اس کو لے کے چھپانے گئے تھے تو کچھ حابتہ نہیں تھا دوہزار سولہ میں جو آج ریفرنس ہیں ان کے جواب اس کے در موجود ہیں اس کے ساتھ اس پورے کے پورے سسٹم کو بلٹ اپ کر کے جو آخری چیز تھی وہ یہ لکھ لی کہ اس کوپیٹ کلچر نے اس تصور نے پوری دنیا پہ اپنا سکہ جمعیا اب کوئی اور راستہ باقی نہیں تھا اس کوپیٹ کلچر کا کہ جب تک خاندان کے انسلیوشن کو باہر نہیں نکالا جاتا ایک تصور یہ دیا اسکیوز بی اسکیوز بی اسکیوز بی اسکیوز بی اسکیوز بی اسکیوز بی آپ فون کرلے میں پھر بات کرلوں آخری اس پر آدھا اس پورے کے پورے کلچر میں اس پوری سیولیزیشن میں ایک بات یہ تھی کہ عورت کو جب تک آپ باہر نہیں نکالتے ان کے تصور مذہب کی نفی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ کارپیٹ دلچرہ آگے نہیں پڑتا پہلا فلوریڈا کے سالوں پر جب میس فلوریڈا کا کمپیٹیشن ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے رولز بنانے شروع کی بیس سال تک تم پالون پچھلوں کو کچھ بیس سال تم سائل سیروف لگے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے پالوں تک عورت کا کوئی مقام نہیں اس کو بازار میں لائکے کرو لوگ کہتے ہیں ہجاب is a religious issue it's an economic issue جو عورت ہجاب پہتی ہے وہ بسیکلی ایک ست ستر بلین ڈالر کی انٹرسٹی پر پیٹ میں لاکھ پاتی ہے پال کرنے پر رکھ کرنے پر ہر چیز ہم میں کی شروع ہے دوسرا ایک تصور جدیا گیا دنیا کا ہر انسٹیٹوشن چیف اگزیکٹیو اور چیف اپریٹنگ آفیسر کرتا ہے اپریٹ چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کین رون کے دو چیف اگزیکٹیو فیملی اگزیکٹیوشن کو تباہ کرنے کے تصور کی دیا گیا کہ مرد اور عورت جو ہے یہ گھاڑی کے دو پئیے ہیں یہ ریسنٹ ٹائم کا نصر ہے عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا آپ صرف فرم پڑایا کل لوکم رائیون و کل لوکم مسئول و نن رائیت ہی تمہیں سہر کو ایک گلہ بانے ہر گلے کے بارے پوچھا جائے گا عورت نے پوچھا جائے رسول اللہ ہمارا گلہ کہا وہ آناس جد ہمارے پاس ہے وہ تمہارا گلہ ہے مرد کا گلہ رہی ہے ہر انسٹیوشن کو بنانے کے لیے آپ کو ایک بارڈی آف نولیج چاہیے ہوتا ہے ڈاکٹرز بناتے ہو تاکہ آپ ہمسپیٹل چلا سکو ہمسپیٹل بناتے ہو تاکہ ہمسپیٹل بناتے ہو صرف ایک عورت جو کہ اس انسٹیوشن پر سربراہ ہوتی ہے جو کیف اپریٹیم آفسر ہوتی ہے اس کو صرف آپ علم پڑھانا چاہیے تو آپ کو کم از کم سولہ سال کی ڈیگری چاہیے اس کو میرد سٹریس اینڈ سٹریر کا پتھانا چاہیے اس پر ماسٹرز ہوتی ہے آج کار اس کو پرینٹیل پوستنٹل انٹینٹل کی کیر کا پتھانا چاہیے یہ ماسٹرز ہوتی ہے اس پر اس کو بچے کی کاغنیٹیو نیڈز کا بچے کی ایڈوکیشنل نیڈز کا بچے کی آئی کیو نیڈز کا بچے کی سیکلوجیکل نیڈز کا بچے کی سوچل ڈیویلکمنٹ کی نیڈز کا پتانا چاہیے محسوس دگریز ہوتی ہیں اس کا نیوٹریشنز کا پتانا چاہیے بات کر محسوس دگریز ہوتی ہے اس کو اولڈ ایڈ کیر کا پتانا چاہیے ایجنگ گفتر محسوس کا پی ایڈیز ہوتی ہیں اس کا انٹریری ڈیزائننگ کا پتانا چاہیے محسوس دگریز ہوتی ہے ایم بی اے تم بناتے ہو پردنا مت سبجیکٹ سے لے کے سیکالوجی سے مارکٹنگ لیتے ہو ایکنومک سے وہ لیتے ہو اکانڈنگ سے یہ لیتے ہو اس انسٹیوشن کے لیے یہ باڈی اف نالج بنا چاہے کہا نہیں تم تک تک ڈاکٹر نہیں بنو گی اس کے ساتھ انجینر نہیں بنو گی کوہنیاں مار مار کے انڈویجنلسٹک سوسائیٹی کے درستر کارگنے کے لیے کہ آو گے اس درستر تک ہمارا کاربار نہیں چلتا ایک انسٹیوشن کو تبا کیا اور پندرہ انسٹیوشن سے پیدا کیا آپ نے فوسٹر کیرز پیدا کیا آپ نے ڈے گیرز پیدا کیا آپ نے فاسٹ فوڈ کے رسپرینٹ بنائے اور کسی چیزیں وہ اس طرح آتی ہے ڈاکٹر بنی ہوتی ہے بچہ ہارٹیزم کا شکار ہو جائے پیروں کو ڈونسی پھرتی ہے اسوائے ٹیکہ لگانے کیسے باتا کچھ نہیں یہ ہے وہ کیسیت اس کو توڑا گیا تاکہ اس کو مارکٹ میں لائے جائے وہ مارکٹ میں رہے گی تو یہ کچھ کرے گی ان کے ساتھ اٹھے گی ان کی انڈسٹری جس ویسٹرن مارڈن سیولیزیشن کی تحصیب میں نائنٹی بلین کی پورنو انڈسٹری چلتی ہے ایک سو ستر بلین کی سشن انڈسٹری چلتی ہے وہ کبھی سوچیں گے کہ اس عورت کو گھر واپس بھی موت ہے ان کے لیے یہ ہے وہ سارے کا سارا راستہ کہ جس راستے کے اوپر اس خاندان کو توڑا گیا ہے اسی لیے اب تک کہ ہیومن ریٹس کی ارگنیزشن اٹھا لیجئے ہر ہر بندے کی حکوم یہ ارگنیزشن ملے گی دنیا میں آپ آپ کو نرسس کی ملے گی آپ کو مائن ورکرز کی ملے گی آپ کو سیکس ورکرز کی ملے گی جو پیسے لیتی ہیں لیکن آپ کو خوز فیس کی کوئی ارگنیزشن نہیں ملے گی کیوں؟ کہ اس علم کے اندر آخری بات کر کے جاؤں گا تئیس سیولیزیشن ہیں جنہوں نے علم جو ہے وہ دنیا کو دیا ہے تئیس یہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیا کا بدترین طریقہ تعلیم ہے اس طریقہ تعلیم میں پہلی دفعہ ہوئے تین چار اور چیزیں میں بہت بیان کرتا ہوں ایک صرف بیان کرنے یہ پہلے دفعہ ہے انسان نے کی پانچ ہزار سال کی تاریخ میں کہ اس علم میں پہلی دفعہ ڈگری کو مارکیٹ میں لاکے تولا گیا نہ بغتاد میں تولا گیا نہ چین میں تولا گیا نہ مصر میں تولا گیا اسی لئے آپ کے اوباما کی آخری بیانتی ہمیں سوشل فینسز کی ضرورت نہیں یہ ڈگری تولتی ہے اسی لئے چونکہ ہالس وائف جو گھر میں ہوتی ہے وہ بازار میں نہیں تولی جاتی اس لئے اس خاندان کا اور تولی جائے گی بھی نہیں کیونکہ جب تک یہ خاندان کا انسٹیوشن رہے گا یہ پوری کی پوری سیولیزیشن خراب رہے گی اب اس قرآن کی آتا ہے اپنی پال کے آخری شیر پہ آتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وَحُمْ مِنْ كُلِّ خَدْ بِنْ جَنْ سِلُونَ اور جو کس پر حملہ کروں گے بلندیوں سے تمہارے حملہ کروں گے اپنی پال کہتا ہے کہ چشم مسلم دیکھ لیں تصویرِ حرف ویجتنون آپ کا بینکنگ سسٹم کہاں سے آتا ہے سیٹلیٹ سے آپ کی فہاشی وعیانی کہاں سے آتی سیٹلیٹ سے آپ کی سارے کے سارے انڈالجس کہاں سے آتی سیٹلیٹ سے آپ کی تمام طرح جتنی بھی چیزیں ہیں بلندی سے کھل گئے یاجوچ اور ماجوچ کے رش کر تمام چشم مسلم دیکھ لیں تصویرِ حرف ویجتنون بلندی